اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد غسیلت علیہ وآلہ وسلم بے عدد کل معلوم لکا حرفاً حرفاً حلفاً حلفاً دائماً عبداً کثیراً کثیراً السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ محترم سامائین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج کے موضوع کو ضرور کرتے ہیں آج کا موضوع ہے سیخ صدو کون تھا اور صوفیوں کا اس سے کیا تعلق ہے سیخ صدو کون تھا سیخ صدو کی کیا حقیقت ہے اور صوفیوں کا اس سے کیا تعلق ہے دلائل کی روشنے میں تفصیل سے بیان کرنے کی بات ہوئی ہے آج کا موضوع یہی ہے شایخ صدو چونکہ بہت لوگ جو ہے بیہار جھارکھنڈ میں ہندوستان پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی اس کے بارے میں ایک کنفیوزن پیدا رہتی ہے کہ سیخ صدو ہے کون اور اس کو لوگ جو نیاز دیتے ہیں نیاز پیس کرتے ہیں اور منت سماجت کرتے رہتے ہیں گھر گھر میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ ہے کون اس کی حقیقت کیا ہے کیا یہ صوفیوں کے جماعت سے تھا یا صوفیوں سے جدہ گانا تھا اس کا معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بہت دنوں سے بات کرنے کی گزاریس کی گئی تھی کچھ لوگوں کے جانب سے لہٰذا ہم نے پچھلے ہفتے اس کو رکھا ہے اور اس پر بڑے اتمنان سے جو ہے ہفتوں تفصیلی وہ تحقیقی گفتگو ہوئی ہے آئیے اس کا تجزیہ پیس کرتے ہیں اور تجزیہ پیس کرنے کے لئے شروع کرتے ہیں اس کام کو اور سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ آج کے بہر قطین میں سے کون کون لوگ سامل ہوں گے یعنی کون کون لوگ سامل ہوئے ہیں جس کا بیانات آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کی تحقیق کی جائے گی سب سے پہلے جناب حسین وارسی صاحب ہیں کلکتہ سے احرام فوس ہیں جناب صادقو رحمان صاحب ہیں پاکستان سے یہ ایک سکولر ہیں صوفی بزرگ ہیں جناب پیر رہت صاحب ہیں گریڈی جھارکھنٹ سے جو عادلی سلسلے کے خلیفہ ہیں جناب صوفی پیر عبدالوہید قلندری صاحب ہیں راجستان جودفور سے جو ہمارے ٹیم کے جیت بزرگ اور ہمارے سرپرست ہیں جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو لڑائی چستی صاحب ہیں رانچی جھارکھنٹ سے جو بہت پرانے بزرگوں میں سے ہیں اس گروپ کے اور جناب صوفی انور حسین صاحب چستی یہ بھی انڈیا سے ہی ہیں جو بہترین مفکر ہیں بہت اچھے رائٹر ہیں اور پیر بھی ہیں محترمہ شاہدہ وارسی صاحبہ کلکتہ سے ہیں جو کافی امدہ مفکر ہیں اور اچھے فکر کے مالک ہیں جناب صوفی عدیل آحمد قادری صاحب ہمارے پرانے دوستوں میں سے بہت اچھے اسکولر ہیں جو پاکستان سے ہیں اور بہترین رائٹر اور مفکر اور اسکولر ہیں محقق ہیں جناب انجینئر نوشاد صاحب کمپیوٹر انجینئر ہیں چننے سے مدراز سے جو اسپریچول ہیلر ہیں اسپریچول گائیڈ ہیں اسپریچول کوچ ہیں ہمارے ٹیم کے حصہ ہے یہ اور یہ بھی آج حصہ لیں گے اس موضوع پر اور اس کے علاوہ ہر بار کے طرح عزیزم بابو حمیر الدین عفضلی صلی اللہ مہو صاحب زادے ہیں اس فقیر کے جو اسلامی کسٹڈی کے سٹوڈنٹ ہیں اسی کا جو ہے تحریر اور تلخیص ہر بار پیس کیا جاتا اس بار بھی پیس کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں کے جانب سے بیان کیے ہوئے باتوں پر تجزیہ جو ہے ہر بار کے طرح آج ہم بھی پیس کر رہے ہیں غور فرمائیے اور وقت نکال کر آدھا گھنٹا شیخ صدو کے بارے میں گفتگو سنیے کہ آخر ہے کون اور صوفیوں کو اس سے کیا ماملہ ہے کیا لینا دینا ہے اور اس سے کیسے ہم لوگ بچیں اور کیسے اس کا ماملہ ٹھیک کریں اپنے ساتھ چلیے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جنابے حسین وارسے صاحب نے کہا کہ شیخ صدو کا اصل نام شیخ صدر الدین تھا شیخ صدو کا اصل نام شیخ صدر الدین تھا اس نے دو جننات کو اپنے تابع کیا ہوا تھا ایک جن اچھا تھا اور دوسرا برا تھا برے جن کی مدد سے وہ ناجائز کاموں کو انجام دیا کرتا تھا مثلا کسی لڑکی کو اٹھا لینا اور اس کے ساتھ دینا کرنا وغیرہ ایک اچھا جن جو اس کے پاس تھا وہ ان کاموں کا خلاف راتا تھا مانے اس کے خلاف راتا تھا یہ خود کسی پیر سے مرید بھی تھا ان کا نام جین خان تھا شیخ صدو کی دلی تمنا یہ تھی پوجیں اور اس کی عبادت کریں اس کا شمار ولیوں میں کیا جایا اسی اس کی خواہص تھی اور اسی وجہ سے لوگوں میں اپنا دب دبا قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور ان سے زبردستی جو ہے غلغلہ اور مرغا اور خصی کا فاتح مانگتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی گندی عادت ہے اور نہیں دینے پر کیا کرتا ہے لوگوں کو جان سے بھی مار دیتا ہے یا مار سکتا ہے یہ شیخ صدو کا کہانی ابھی آپ سمات کر رہے ہیں اس سے نجات پانے کے لیے جناب حسین وارزی صاحب نے کہا کہ اس سے نجات پانے کے لیے سچے کامل مرشد سے رابطہ کرنا چاہیے کامل مرشد کے سامنے اس کا کوئی بھی بس نہیں چلتا ہے کامل مرشد کے سامنے ان خبیصوں کا کوئی بس نہیں چلتا ہے جو لوگ اس کا فاتح دلواتے ہیں اگر وہ سامان جو اس پر فاتح دیا گیا ہو کوئی دوسرا انسان بھی کھا لیتا ہے تو یہ سیکھ صدو اس کو بھی پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے نام کا دیا ہوا نظر و نیاج اگر آپ کے گھر میں آئے تو اس کو مت کھائیے اور اس کو استعمال مت کیجئے اس کا نحسط آپ کو پڑے گی اور وہ مصیبت میں آپ پڑ جائیں گے یہ تحقیقی موضوع ابھی آپ سمات کر رہے ہیں اب آئیے جناب صادق الرحمان صاحب نے اس بارے میں جو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان پوری زندگی جہنم کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تقدیر اس پر غالب ہو جاتی ہے اور جنتی والا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جنت کا حبدار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا انسان زندگی پر جنتیوں والا کام کر رہا ہوتا ہے اور جب اس کی عمر کا آخری حصہ آتا ہے تو وہ جہنمی والا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخر وقت میں تقدیر اس کو جہنم میں لے جاتی ہے یہ نہایت ہی فکر والی بات ہے ایسا ہی ایک انسان تھا جس کا ذکر آج کے سوال میں آیا ہے یعنی سیکھ سددو اس نے سلوک کا علم حاصل کیا اور رب تعالیٰ کے بجائے کرامات، حمزاد اور معقلات کی پیچھے پڑ گیا اور سددو اور مددو دو معقلات حاصل کیے اور اس کے ذریعے سے وہ بد فیلی کرتا گیا اور انہی کے ہاتھوں اپنا انجام کو پہنچ گیا یہ معاملہ جو ہے صادق الرحمان صاحب نے پیش کیا ہمارے پاس تصوح میں بلم بن باور کی مثال بھی موجود ہے سلوک کا راستہ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب و وسال کے خاطر اختیار کیا جائے تو یہ محمود ہے اس کے علاوہ معصوہ زلط اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے یعنی سلوک کے راستے میں اللہ اور اللہ کے قربیت کے لئے آتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دوسرے خواہصات کے لئے آتے ہیں تو آپ کے لئے زلط اور بربادی کا باعث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے مفہوظ رکھے ماشاءاللہ بہتر جناب پیر رہت صاحب نے کہا کہ سیخ صدو ایک بہت بڑا عامل تھا پہلے پہلے یہ لوگوں کو اپنے عمل سے فائدہ پہنچاتا تھا لیکن بعد میں وہ اپنے معاقلات کے ذریعے غلط کام کرنے لگا وہ جس لڑکی کو چاہتا اسے اغوا کر لیتا تھا اللہ اکبر وہ کیا کرتا تھا لڑکیوں کو اغوا کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ بدفیلی کرتا تھا اور ساتھ گھڑے کے پانی سے گزل کر کے اپنے معاقلات کو بلاتا اور اس لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیج دیتا تھا لانت اللہ لکم ایک بار بادسہ کی بیٹی کو اس نے اغوا کر دیا اور اس کے ساتھ بھی بدفیلی کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا اس دور میں ایک بزرگ تھے انہوں نے بادسہ کی بیٹی کو بتایا کہ اگر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے تو اس کے ساتھ گھڑے میں سے ایک گھڑا کو توڑ دینا اس سے وہ ناپاک ہی رہ جائے گا اور اس کے معاقلات اس کو قتل کر دیں گے مطلب ایسا ٹیکنک انہوں نے بتایا وہ ایسا ہی ہوا جب اس نے ناپاکی کی حالت میں معاقلات کو حاضر کیا تو اس کے معاقل نہیں اس کو قتل کر دیا اس کے بعد بادسہ بھی وہاں پہنچ گیا اس نے اس آمیل کا سر کلم کر دیا اور آج بھی وہ اسی طرح بغیر سر کے ہے یعنی سر کٹا ہوا ہے اس کا اور آج بھی عورتوں کو پریشان کرتا ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو وہ سب کو پریشان کیا کرتا ہے اس وقت کسی ہندو نے یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ اس کو چڑھاوا دو تاکہ تمہیں پریشان نہ کرے کسی نے یہ مسورہ دیا تھا کہ چڑھاوا اس کو کرو گے تو وہ پریشان نہیں کرے گا یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے جو دیہات میں بھی بہت مسور ہے اور مسلمانوں نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا ہے یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے جناب عبدالواحد قلندری صاحب نے کہا کہ حصل میں یہ سیکھ صدو سعاد سے نہیں بلکہ صدو سین سے ہے حصل میں جو سیکھ صدو ہے سعاد سے نہیں ہے اس کے لئے حوالاجات دیکھے جا سکتے ہیں حضرت پیر مہر علیہ السارہ احمد اللہ علیہ کی کتاب ایلائے کلمت اللہ میں بیان ہوا ہے اس میں بھی شیخ صدو سین سے ہی ہے ملکہ کتب میں جو ہے سیکھ صدو کو سین سے لکھا گیا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک خبیس روح ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے وہ ایک خبیس روح ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے مولانا عصر علی تھانوی کی کتاب خطبات حکیم الامت میں بھی یہ ہے کہ ایک خبیس روح ہے صفحہ نمبر 28 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک خبیس روح ہے سیکھ صدو جو ہے ایک خبیس روح ہے گندہ روح ہے آمد رزا خان کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد بیس صفحہ نمبر 265 پر بھی لکھا ہوا ہے کہ شیک صدو کوئی بزرگ نہیں بلکہ خبیس روح ہے یہ مستند باتیں ہم اس لئے پیس کرتے ہیں تاکہ ساری باتیں جو ہے تحقیق سے واضح ہو جائیں مزید آمد رزا خان صاحب فاضل بریولی اپنے رسائل سبلو لاسفیہ فی حکم زبالی لولیہ میں لکھتے ہیں کہ شیک صدو کوئی بزرگ نہیں بلکہ خبیس روح ہے فیروز اللغت میں بھی صدو یعنی شیک صدو یعنی جاہل عورتوں کا ایک فرضی ولیہ جن اسی کے نیچے بڑی شینش شیک کا بکرا یعنی وہ بکرا جو شیک صدو کے نام پر زبا کرتے ہیں کائنات حاضرات میں کیسر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے استاد حضرت منجی معظم سید ناظر حسین شاہ زنجانی صاحب ہیں جو کہ علم زفر کے ماہرین گزرے ہیں انہوں نے اس کتاب میں تسخیر شیک صدو کا عمل بتایا ہے اسے بھی ملائزہ کیا جا سکتا ہے مارہرہ متحرہ صریف کے سب سے بڑی ہستی سید شاہ اینی مارہروی رحمت اللہ علیہ کی اس شیک صدو بدبخت کا مقابلہ ہوا ہے مارہرہ صریف والے جو بزرگ ہیں شاہ اینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شاہ اینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شاہ صدو کا کیا ہوا مقابلہ ہوا تھا جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ امروہ کے دارو سلطنت میں ایک سیخ صدو نامی دیو کی پرستیز کا بازار گرم تھا امروہ جو ہندوستان یو پی کا ایریا ہے امروہ کے دارو سلطنت میں ایک سیخ صدو نامی دیو کی پرستیز کا بازار گرم تھا انہوں نے صاف صاف اس کا ذکر کیا ہے مزید فرماتے ہیں کہ میری اس سے ملقات ہوئی کون فرما رہے ہیں شاہ اینی مارہروی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میری اس سے ملقات ہوئی وہ ایک دیو تھا اور ان کا مقابلہ ہوا ان سے اس میں ہار مان گیا مطلب مقابلہ جو ہوا ظاہر سی بات ہے کہ ولیوں سے کہاں سے پار لگائے گا ان سے جو ہے ہار گیا اور اس نے کہا کہ آپ کے مردین اور معتقدین جہاں بھی ہوں گے میں اس جگہ نہیں رہوں گا یعنی مقابلے کے بعد ان مزرگ سے یہ معایدہ ہوا کہ بھائی آپ کے جو مردین اور چانے والے ہوں گے ہم ان کو پریشان نہیں کریں گے ہم ان کو تنگ نہیں کریں گا اور ہم وہاں جائیں گے بھی نہیں یہ معایدہ ہو گیا یہ حوالہ ہے آئینہ احمدی میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو بھی اس سیکس تدو سے پریشان ہے اس کو چاہیے کہ مارہرہ متحرہ سریب کے بزرگوں کی خاص طور سے حضرت شاہ اینی مارہرہ بھی قادر رحمت اللہ علیہ کی نظر و نیاز کریں انشاءاللہ تعالی اس خبیز سے چھٹکارہ پائے گا الحمدللہ ماشاءاللہ صوف شرف الدین ندیمی عبداللائی صاحب نے کہا کہ سدو کو سیک کہنا بھی غلط ہے حالانکہ ہم لوگ سیک کہا دیتے ہیں اور شخوا سخوا کے نام سے بیاج ہارکن میں بہت زیادہ مشہور ہے اس لئے سیک اس کو کہا دیتے ہیں لیکن یہ کہا رہا ہے کہ سدو کو سیک کہنا بھی غلط ہے اس کا تعلق امروحہ یوپی سے تھا جیسا کہ بھی ذکر ہوا یہ بہت عبادت اور ریاضت گزار تھا اللہ بہت عبادت کرنے والا ریاضت کرنے والا تھا اس نے دو جنات کو اپنے تابع کر لیا تھا دیرے دیرے یہ سدو حوص کا شکار ہو گیا سدو حوص کا شکار ہو گیا نفسان خائصات میں مبتلا ہو گیا راز سے بھٹک گیا گمراہ ہو گیا یہ اپنے کمرے میں ہی سات گھڑا پانی رکھا کرتا تھا اپنے کمرے میں سات گھڑا پانی رکھا کرتا تھا تاکہ بد پھیلی کرنے کے بعد فوراں گسل کر لے لانت اللہ لکم نوز باللہ من زالی فوراں گسل کر لے پاک ہو جائے کیونکہ اس کے درمیان جناتوں میں سے ایک نے کہا تھا کہ اگر تم نے ناپاکی کے حالت میں مجھے بولایا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا مطلب ان کا ہی جو جنات تھا اس نے کہا تھا ایک جنات جو تھا دوسرا ایک تو غلط کام کرتا تھا دوسرا جو تھا وہ کہتا تھا کہ ناپاکی کے حالت میں ہم کو بلاؤ گئے تو ہم ہی تم کو مار دیں گے اسی طرح ہوا کہ وہ ناپاک رہ گیا تھا تو ان جناتوں نے اس کا قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد بھی اس کا شیطانی حمزاد بیدار ہو گیا مطلب چونکہ عملی آدمی تھا ریاضت کرنے والا تھا ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا لطیفہ نفس جو تھا بہت بہتر تھا مجموط تھا اس نے جو ہے اپنا دھندہ ضرور کر دیا قتل کرنے کے بعد بھی اس کا شیطانی حمزاد بیدار تھا بیدار ہو گیا اور لوگوں کو پریشان کرنے لگا پھر لوگوں نے جین خان صاحب کے پاس جا کر اس سے نجات پانے کا طریقہ دریافت کیا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جین خان صاحب ان کے استاد تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کی قبر پر زنجیر باندھو اس مردود کے قبر پر کیا کرو زنجیر باندھو ان کے استاد محترم نے کہا آج بھی اس کے قبر پر زنجیر بنی ہوئی ہے امروحہ میں آج بھی اس کے قبر پر زنجیر بنی ہوئی ہے لیکن آج بھی اس کے چیلے چپاٹے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں اور لوگوں سے چڑھاوا مانگا کرتے ہیں آج بھی ان کے چلے چپاٹے جو ان کے معاقلات وغیرہ ہیں وہ ان کے کام کو انجام دے رہے ہیں اور خوب اپنا دھندہ چلا رہے ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے چاہیے کہ اس مریض کے کان میں آزان دیا جائے ایسا مریض جو ہو جس کو وہ پریشان کر رہا ہو سوفی صاحب کہتے ہیں تو اس مریض کے کان میں آزان دیجئے اور حضرت جانے من جممن جنتی رحمت اللہ علیہ جو مداریہ سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کا مزار شریف بھی شاید بیہار میں ہی پڑتا ہے کہ نام سے نظر و نیاز پیس کریں منگل کے دن کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ نجات مل جائے گی شاہ محمد انور حسینی صاحب نے کہا کہ شیخ صدو کا والد کا نام زبیر شاہ تھا اور والدہ کا نام حاسیہ اور اس کے ماموں کا نام جین خان تھا جو اس کے استاد بھی تھے جیسا کبھی ذکر ہوا صدو شروع سے بڑا عامل تھا اس نے کئی جناتوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور ساتھ ہی صفلی عمل بھی اس نے کیا ہوا تھا مطلب صفلی عمل میں ماہر ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنے حمزاد کو پاک نہیں کیا تھا اور یہ وجہ تھی کہ وہ ناپاکی میں مرا یعنی ناپاک موت مرا صدو جو تھا ناپاک موت مرا اور آج بھی اس کا حمزاد لوگوں کو دنیاوی لالچ دے کر اپنی پوجہ کرواتا ہے اور چڑھاوا مانگتا ہے صوفیوں کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس سے ایک نصیحت ملتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے حمزاد کو پاک کرنے کی ضرورت ہے جب یہ پاک ہوگا تب ہی انسان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے جناب شاہ محمد عمر حسینی صاحب نے دوبارہ اپنی باتیں کچھ اس طرح سے پیز فرمائیں کہ قرآن کریم میں سورہ نسا آیت نمبر 167 میں آیا ہے ترجمہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پرے اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر ایک میں بھی ہے ترجمہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے عمال برباد کر دی ان دونوں آیت میں ستدو لفظ آیا ہے دیکھئے ہمارے ریسرچر ہمارے جناب شاہ محمد عمر حسینی صاحب قبلہ مدزل اللہ علی نے ایک بہت اچھی چیز جو ہے ریسرچ کر کے یہ بات لائی ہے قرآن سے نکال کر کے کہ دیکھئے ان دونوں آیت میں ستدو لفظ آیا حالانکہ ساتھ سے ہے جیسا کہ جناب قلندری صاحب نے کہا کہ نہیں یہ جو اصل میں ستدو ہے وہ سین سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو اسطلاح پیس کی گئی ہے اس پر غور کیجئے کہ ان دونوں آیت میں ستدو لفظ آیا ہے قرآن میں جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی راز روکنے والے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی راز روکنے والے کو کیا کہتے ہیں ستدو کہتے ہیں اور ایسا کرنے والا کافر بھی ہوتا ہے اسطلاحن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ ستدو بھی اپنی نفسانی خائز کے لیے لوگوں کو تنگ کیا کرتا ہے اور اپنا پوجہ کروانا چاہتا ہے جو لوگ اس کی پرشتش کرتے ہیں وہ فوراں بیعت توبہ ان کو کرنی چاہیے فوراں جو ہے کیا کرنی چاہیے بیعت توبہ کرنی چاہیے اس کو ورنہ کافروں میں شمار کیے جائیں گے کسی کامل مرسید کے ہاتھ پر ان کو بیعت کرنی چاہیے بیعت توبہ کرنی چاہیے اور ان کو اس سے نجات بھی انشاءاللہ مل جائے گی یہ جناب شاہ محمد دنور حزینی صاحب نے مخصوص طور سے یہ بات بیان فرمائی اور ریسینڈ کر کے دوارہ انہوں نے اپنی باتیں پیش کی بہت مشکور و ممنون محترمہ شاہدہ وارسی صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی عامل بزرگ سے سنا ہے کہ یہ جس کو سیکس صدو کہا جاتا ہے نا یہ گازی صفہ سالار سید مسعود رمت اللہ علی بہراج شریف کا مرید تھا یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مرید تھا یہ گازی صفہ سالار سید مسعود رمت اللہ علی کا مرید تھا یہ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے نفس کا غلام ہو گیا ایک دن اس نے نئی دلہن کو اپنے حوث کا سکار بنا لیا اور اسی طرح کا کام وہ کرنے لگا ایک دن ایک لڑکی جس کا نام رقیہ تھا اس کے ساتھ بھی اس نے غلط حرکت کرنے کا سوچا چونکہ یہ بھی حضرت کی مریدہ میں سے تھی یہ حضرت کی مریدہ میں سے تھی حضرت نے اس کو بتایا کہ اس کے گھرے میں چھید کر دینا اور اسی طرح اس نے کیا اور گازی مسعود رمت اللہ علی تھلوار سے puppyہ نے صدو کے سر کو دھر سے الگ کر دیا انہوں نے اپنی باتیں جو ہے اس طرح سے پیز فرمائیں کہ گازی مسعود رمت اللہ علی کے تھلوار سے صدو کو کٹا گیا سر کٹنے کے بعد بھی وہ چل رہا تھا سر کٹنے کے بعد بھی صدو چل رہا تھا پھر گازی مسعود رمت اللہ علی میں تمہیں اپنے مریدی سے خارج کرتا ہوں مسعود گازی رمت اللہ علی نے کیا کہا جا میں تمہیں اپنی مریدی سے لیکن پھر بھی میں وہی کروں گا جو اب تک کر رہا تھا لانت اللہ العظیم اور لوگوں کو اس وقت تک پریسان کروں گا جب وہ مجھ پر چڑھاوا نہ کریں گے ورنہ اس کو پرباد کر دوں گا لیجئے کتنا بڑا سیطان تھا جب سوچ کے دیکھئے کتنا بڑا سیطان صدو تھا آپ جو ہے سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ نئے نئے سیطانوں کی یہ حالت ہے کھبیس روحوں کی تو اس ابلیس مردود کا کیا حلوہ ہوگا جب آپ سوچ کر کے دیکھئے اور یہ سب اسی کے چٹے بٹے ہیں اور یہ ہی آج بھی ہو رہا ہے مزید رو نے کہا کہ میرے بزرگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں اس کے ماننے والے ہوں گے وہاں کا پانی تک پینا نہیں چاہیے جس گھر میں سیکھ صدو کو پوچھنے والے ان کو چڑھاوا دینے والے ان کو نظر و نیاز کرنے والے ان کا گلگلہ دینے والے یہ سب اگر پتہ چل جائے تو اس گھر کا پانی نہیں پیجئے اس گھر کا کچھ کھانا تو دور کی بات ہے اب جناب عدیل آمد قادری صاحب نے کہا کہ جہالت میں لوگ جانے کیا کیا کر رہے ہیں یہ طور طریقے جہالت کے سبب ہی ہیں اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں یہ جان لیں کہ صدو یا کالی دیوی یا جممن ساہ یا ایکسورسزم وغیرہ صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے صدو یا کوئی جممن یا کوئی دیوی یہ سب صوفیزم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف جہالت یا اندوبسواس کی ایجاد ہے یہ جناب عدیل بھائی بیان کر رہے ہیں دیکھیں کسی پر کوئی جن آیا اس نے جانے کے لیے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کالا بکرا دو اور لوگوں نے دے دیا جن نے اس کو چھوڑ دیا اب جو آمیل جن کی زبان سمجھ کر اس کا مترجم بنا ہے یا اس سے بات کر رہا ہے وہ اس کو صدو بتا دے یا کچھ اور بتا دے یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کی مرضی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنا کام چلانے کے لیے بزرگ بنانا سیکھ لیا ہے اور اپنا دندہ چلا رہے ہیں یا اس کو سپریچول رنگ دینا سیکھ لیا ہے مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے دوسرے جنات کے معاملات کو وہ لوگ صدو صدو کا نام دے کر کے سخوا سخوا کا کر کے اپنا کام کروا لیتے ہیں آمیل لوگ اپنا دندہ چلانے کے لیے بلکل صحیح بات ہے ڈیمانڈ ہمیں ساتھ جین کرتے ہیں جیسے گوشت یا مرغا یا کلیجی ویرانے میں پھینک دو یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے آمیل اس کو بزرگ بول دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ کچھ بھی پھینکنا باعث سواب ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے البتہ جاہل طبقہ اس چیز کو بہت مانتا ہے پاکستان میں پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک صاحب کہتے ہیں کہ بزرگوں کی ڈے گھومانا بھی اسی کام میں شامل ہے اور جس کو ڈیگ خود گھما دے اس میں یہ بزرگ آ جاتے ہیں یہاں بہت سے عورتیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم پر بزرگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ نہ صرف ان کو مانتے ہیں بلکہ چڑھاوہ بھی دے دیتے ہیں یہ سب جاہلانا اور شوگدہ بازی کی باتیں ہیں یہ بلکل غلط باتیں ہیں کسی اللہ والے کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی پر سواری لے اور بزرگ کسی عورت پر یا کسی عام آدمی پر آ کر کے اپنی بات اور ڈیمانڈ کرے یہ بلکل ہی سیرے سے غلط ہے کہ دادا سرکار میم ہندی بھی اس بات کا اعلان کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایسا اللہ والے نہیں کر سکتے یہ خبیص روح اور جنات کا ہی کام ہو سکتا ہے دوستے کا نہیں ہو سکتا جو چڑھاوہ دی جاتی ہے یہ حامل خود ہی موکل کے ذریعے مانگا کر خود ہی کھا لیتے ہیں ہندو مذہب میں اسے لوگ کالی دیوی کا آنا کرتے ہیں مسلم میں اس کو شیخ صدو کا آنا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ مطلب مختلف قسم کے جو ہے اس کے اندر بلیپس پائے جاتے ہیں الگ الگ اریا میں جس کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ہر معاملات کا جو ہے پوائنٹ الگ الگ ہے سب کا مسئلہ الگ الگ ہے سب مسئلے کو ایک میں ملانا ٹھیک نہیں ہے تصویف کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمارے سارے سکولر کا رہے ہیں اور یہ سچائی بھی ہے جنوبی پنجاب راجستان سندھ وغیرہ میں آنیاں بہت آتی تھی اب بھی آتی ہیں لیکن کم ہو گئی ہے آنیاں سے لوگوں کے سامان اور جھوپڑی اڑ جایا کرتی تھی پرانے لوگ اس کو کہتے تھے کہ جمعہ ساہ آگئے ہیں کون آگئے ہیں جمعہ ساہ آگئے ہیں کالا مرگا باہر رکھ دو وہ ہماری جھوپڑی کو یا سامان خراب نہیں کرے گا جس کے پاس کالا مرگا نہ ہوتا وہ چولے کی راکھ میں جھاڑو دبا دیتے نتیجتا جمعہ ساہ ان کو کچھ نہیں کہتا اور گزر جاتا مگر تھوڑے دن بعد پھیر آتا اور تباہی مچا دیتا اب روز روز مرگے کہاں سے لائے جائے بھائی جوگی کے پاس گئے اس نے کہا اب کہ تم ایسا کرنا کہ سر گاؤں بستی والے ایک بکرا میرے پاس چھوڑ جاؤ میں جمعہ ساہ سے بکسس کروا لوں گا یہ معاملات چلتے رہتے ہیں حاملوں کے کمانے کھانے کے اس کا ذکر انہوں نے کیا ہے بلکل صحیح کیا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایسا ہی ہوا ہے جمعہ ساہ بہت عرصے تک نہیں آیا لوگوں نے جوگی کے چرنچو میں اور ہر جگہ مہراج مہراج کی جائے ہونے لگی تو یہ معاملات ہیں صاحب قصہ مختصر یہ کہ جوگی جیسا کہتا لوگ ویسا ہی کرتے اور ان کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے بہت عرصہ یوں ہی رہا لوگوں نے مان لیا کہ جوگی رام اوتار ہے اور ہمارے دکھوں کا مداوا ہے مگر صاحب کوئی اہل دل سمجھتا ہے حقیقت کیا ہوئی تو ان وقتوں میں اللہ نے جانوروں میں بہت حساسیت اور قبولیت رکھی تھی جب اس بکرے کی جوگی نے کاٹ کر کھانا چاہا تو بکرے نے دعا کی کہے اللہ میری قربانی اگر تو قبول کرے تو میرے بعد اور کسی کی قربانی نہ ہونے دینا اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور جمعہ سا کہا نا بند ہو گیا جوگی مہان ہو گیا اور لوگ جاہل ہو گئے یقینا ہندوستان میں بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات جو ہے چلتے رہتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہر سخص کے ساتھ مسائل ہیں چاہے جادو ہو بدنظری ہو یا میڈیکل ہو یا چاہے خود کی پائدہ کرنا ہو انسان سے اصرف نہ کوئی مخلوق ہے اور نہ کوئی جن نہ کوئی دیو ہے نہ کوئی پری نہ کوئی حمزاد اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش خود کریں دوسرے پر ڈیپینڈ نہ ہو کہ بابا جی یا پیر صاحب میرا یہ مسئلہ حل کر دیں گے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی مسئلہ آپ کو ڈال دیا تو آپ سے حل نہ ہو پائے گا مزید انہوں نے کہا کہ جب دختر بالگ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے کا حکم شریعت دیتی ہے لوگ اس میں دیر کرتے ہیں یا رشتے بیٹی کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں یا اچھے رشتے کے انتظار میں رہتے ہیں بہت اچھی بات کی نشاندہی جناب عدل بھائی نے کی ہے وقت پر شادی نہ ہونے کی صورت میں عورت میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں جن میں سے ایک ہے ہسٹریہ اس مرض میں عورت کی آواز بدل جاتی ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے چہرے کی بناوٹ بدل جاتی ہے بال بکھیرنا وغیرہ جو ہے عام نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہے بال بکھیرنا وغیرہ پہلے وقتوں میں لوگ اسے جنات یا بزرگ سمجھتے تھے کسی کو ہسٹریہ ہوتا تھا پہلے سمجھتے تھے کہہ رہے اس پر تو جنات آ گیا ہے نا بزرگ سمجھتے تھے اور کسی آمین جھار پھوک والے کو لے آتے تھے وہ بھی اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتا تھا ہم کو یاد آ گیا بہت سارے معاملات جو ہے گاؤں گرام میں ایسے ہوا کرتے تھے جو نوجوان لڑکیوں جس کے شادیاں وادیاں بہت دیر سے ہوتی تھی تو اس پر اس طرح کا معاملات ہسٹریہ اس کا ہوتا تھا تو ہم کو یاد ہے کہ دادا حضور کو جب بلا کے لیے جایا جاتا تھا دادا اس کو دم کر دیتے تھا بتاتے تھے کہ دیکھو اس پر کچھ نہیں ہے اس کو ہسٹریہ کی بیماری ہے علاج علاج کراؤ اس کا جلدی سے سادی وادی کردو ٹھیک ہو جائے اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات اس طرح سے حل ہوئے ہیں ہم کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یہ گاؤں گرام میں بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں لہٰذا یہ بہت ہی اچھی بات جناب آدل بھائی نشاندہی کر رہے ہیں ہم اس کا پوری طرح سے جو ہے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور ہم یہ کہانا چاہتے ہیں کہ ضرور گھر والوں سے خوب پیسے لیتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے ان لوگوں کا کس کا جو آمل لوگ ہوتے ہیں مظاہرہ کرتے ہیں گھر والوں سے خوب پیسے لیتے ہیں ٹھکتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا ہے کوئی آمل یا گھر والے تنگ آ کر مار پیٹ کرتے تو لڑکی پر مرض اس سے بھی زیادہ شدید صورت میں وارد ہوتا تھا جن کی وجہ سے لوگ اس کو بزرور سمجھنے لگتے تھے یہ سب کا معاملات ہیں ایسی عورتیں پھر نہ شادی کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے کام سے باز آتی ہیں بلکہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیتی ہے اس سے ملتا جلتا انگریزوں میں جو ہے وچ کا کنسپٹ ہے کہ جو عورتیں جادو یا عملیات میں ماہر ہوتی ہیں وہ آخری عمر میں پیرنی بن بیٹھتی لیجیے صاحب جو عملیات میں ماہر ہو گئی جو جادو سیکھ لیا چلیے بھائے وہ پیرنی پیرنی بن بیٹھتی مازاللہ حالانکہ یہ معاملات صرف ایک مرج سے شروع ہوا ہوتا ہے یہ معاصرے کی جہالت ہے دیکھئے یہ موضوع کو اصل میں مرکز عبجلیہ کے بینر تلے ذکر کرنے اور لانے کا اصل مددوہ یہی ہے جو ابھی آپ سماعت کر رہے ہیں چونکہ تصورب کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں ہر گھر میں لیکن ان باتوں میں جو لوگ فسے رہتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے زندگی جو ہے بلکل دو بھر ہو جاتی ہے اور ہم اکثر و بیستر ہمارے پاس بھی بہت سارے پھونے سے آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ جو بیچارے کہیں سے مرید بھی ہیں یا نہیں بھی ہیں وہ ان تمام شیطانی جنات اور شیکس تدو اور ان معاملات میں فس کر کے اپنے پورے گھر کو تباہ و برباد کر کے بلکل پریشان پریشان نظر آتے ہیں لہٰذا ہم نے اس کا ضرورت سمجھا کہ نہیں یہ سوسائٹی کی ایک بہت ضرورت ہے اس پر لوگوں کو غور بیچار اور سمجھ ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی اس سے الٹ ہو جائے گھر گھر میں ہر آدمی تمام باتوں سے الٹ ہو اور ایک نیا راہ اختیار کرے اور اللہ والوں کے جانب جو ہے رجوع ہو جائے اور خباست کو اور تصوف کو کام بستی میں چھوٹے سار بڑے سار یہاں تک کے بڑے ساروں میں بھی نظر آتی ہے کوئی نجومی کے روپ میں کوئی یوگی کے روپ میں کوئی پیرنی کے روپ میں تو کوئی دیوی کے روپ میں تو کوئی داسی کے روپ میں معذرت کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہوئے مگر حقیقت کوسوں دور اور مکاری کا لبادہ اڑھے ہوئے یہ عورتیں جھوٹے آملوں اور جھولا چھاپ پیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے لہٰذا بی الٹ بی اویر اس کے مجرم ہم لوگ بھی ہیں یہ جو سماج میں سوسائیٹی میں ہو رہا ہے اس کے مجرم کون ہیں ہم لوگ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں محترم جو ذرا تکلیف آنے پر صبر دل جمعی چھوڑ کر ایسے آملوں کے پاس بھاگتے ہیں جدھر کوئی نیا تماسہ نظر آتا ہے دور جاتے ہیں ذرا ذرا سے معاملے میں ترد ترد صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پیروں سے واسطہ توڑ دیتے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اس کا حل یہ سمجھنا ہے کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے دکھ خائصات سے آتے ہیں اگر کوئی خائصات ہی نہیں تو پھر دکھ آ جائے تو اس کو امتحان جانیے جو ختم تو ہوگا لیکن یہ آپ سے روحانیت چھین لے گا یا پھر عطا کر دے گا صبر یقین امید کوشش اور ثابت قدمی ہی اس کا کیا ہے حل ہے یہ مطلب اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے سب سے پہلے آدمی کو بہت زیادہ پیسنس رکھتے ہوئے چلنا چاہیے ترہ تک بکا نہیں جانا چاہیے بہت سنجیدگی سے اور کیجئے سمجھئے اپنے بزرگوں سے مسورہ کیجئے اور کسی سچے آدمی کے پاس جا کے اس کا نیوارن کیجئے سولیوشن ڈھونڈیے جہاں تہاں جو ہے جولہ چھاپ لوگوں کے پاس اور ٹھک مچل والے لوگوں کے پاس فرس کر کے پیسے کوڑی برباد مت کیجئے یہ بہت بہترین مشورہ مرکز ابجلیہ کے جانب سے آپ کو دیا جاتا ہے مزید اس مسئلے پر جعفر شریف کی کتاب قانون اسلام دیکھ سکتے ہیں اس میں مزید تفصیلات ان باتوں پر ملتی ہے اور ایک ریسرچ پیپر انہیس میں صدی کی ہے جو پروفیسر گیل منالڈ کی ہے اس میں مزید تفصیلات آپ کو مل سکتی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ جو ریسرچ پیپر ہے انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لوگ ڈالیں گے اس پر آپ ضرور غور فرمائیے گا اور دیکھئے گا چونکہ یہ ریسرچ کا موضوع ہے آج بھی لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور پھر جناب ہمارے انجینئر نوشاد صاحب جو ایک سپرچول گائیڈ ہے انہوں نے بھی شیخ صدو کے بارے میں یہ بتایا کہ ویلیم کروک نے اپنے کتاب The Popular Religion and Falk Lore of Northern India میں آخری پیج میں لکھا ہے جو آن لائن موجود ہے اور اس کو بھی ہم اپنے ڈسکرپشن میں اور اس لنک کو ہم ڈالنا ہے تاکہ جناب نوشاد بھائی کی بھیجی ہوئی بات سے آپ استفادہ کیجئے ہمارے ٹیم کے ممبر بھی ہیں اور اس طریقے سے جو ہے ہم ان معاملات کو سمجھیں اور غور فرمائیں اور جو مسئلہ ہے جو آج کا موضوع ہے سیکھ صدو اس کے بارے میں اور جانکاری مزید تفصیلات ہم لوگوں کو مل سکے تو یہ بہت بہترین بات آپ نے جو ہے نو ہمارے دوستوں اور بزرگوں کے حوالے سے اب یہ آپ سماتھ فرما رہے تھے آخر میں اپنے خیالات کو ہم دادا حضور کے حوالے سے پیس کرنا چاہتے ہیں حالانکہ بیچ میں بھی ہم نے پیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک یہ سمجھئے کہ انسان بنیے انسان بنیے گا تب ہی شیطان آپ سے دور ہوگا یہ دادا کے خیالات ہیں پاک رہیے گا تو ناپاکی بھاگے گی روحانیت اختیار کیجئے گا تو نفسانیت سے چھٹکارہ ملے گا کاملین کے ساتھ ہوئے گا تو عاملین کے ضرور نہیں پڑے گی اچھے سلسلے سے منسلک ہو جائیے گا شیطان سے محفوظ رہیں گے رانمائی حاصل ہوگی اور ایک بات یہ بالخصوص کہ ہر مہینے گیارہ تاریخ کو غوث پاک کا فاتح ضرور کرنا چاہیے بیلا ناغا یوارث پاک نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے ہر سلسلے والی لوگوں کو چاہیے کہ ہر مہینے کہ اردو کے گیارہ تاریخ کو غوث پاک کا فاتح بلکل خسبو اور اتر کے ساتھ کریں شیرنی کے ساتھ کریں گھر میں اگر بتی جلا کر کریں آپ کا گھر ان تمام خبیس سے محفوظ رہے گا اور غوث پاک کا جس گھر میں فاتح ہوگا انشاءاللہ کوئی بھی خبیس روح اس گھر میں داخل نہیں ہوگی یہ ہمارا یقین ہے ایمان ہے اور جیسا کہ پہلے بھی جو بیانات ہوئے ہیں جن بزرگوں کا نام ابھی آپ نے اوپر سنا ہے اگر مسئلے میں ہیں تو ان بزرگوں کا آپ جو ہے نظر و نیاز کریں اللہ والوں کا دامن تھامیں اور بالخصوص یہ کہ ہر جمعرات کو بزرگوں کے نام کا چراغ اور اگر بتی اپنے گھر میں جلائیں اور فاتح کریں تمام اللہ والوں کے روحوں کو عصال و سواب کریں نظر و نیاز پیس کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے سجرے کے وسیلے سے اپنے لئے حفظ و امان کی دعا کریں اپنے علویال کے لئے انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ یہ امید اور یہ پکہ یقین ہے ہم لوگوں کا کہ اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے توفیل وسیلے میں اہل بیت کے تصدق میں غوث پاک کے خاص وسیلے میں اور تمام سلسلے کے سبھی بزرگوں کے وسیلے سے بالخصوص دادہ میم ہندی سرکار رحمت اللہ علی کے خاص وسیلے میں ہم تمام چاہنے والوں تمام موتقدین تمام مریدین اور تمام موتقدین اور جتنے بھی لوگ ہم سے فیضیاب ہو رہے ہیں ہم صرف جڑے ہوئے ہیں سب کے گھروں سے جو ہے تمام خبیس روحیں باہر ہوں اور ان تمام بزرگوں کا جو روحانی تسلط ہے ہم لوگوں کے گھروں پر روحانی طور سے پہنچے تاکہ تمام خواست ہمارے اندر سے بھی اور ہمارے گھروں سے بھی دور ہو سکے اور ہم اللہ کے قربیت میں پہنچیں اللہ کے راستے میں چلے تصوف کو اختیار کریں اور روحانیت میں سفر کریں یہی ہماری دعا ہے آمین سمم آمین وَاَخْرُدَا وَعْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرْحَمَتِكَا یَا رَمَرْرَاہِمِينَ حَقْ لَا إِلَهَا اِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ لَنَا صلی اللہ تعالیٰ وَسَلَّمْ